ڈلی ہائی کوٹ نے عمر عبداللہ کو کہا جو ان کی پتنی ہے پائل عبداللہ جو ان کے ساتھ نہیں رہتی اسے منتھلی 1.5 لیک جو ہے منٹیننس کے لیے خرچہ دینا ہوگا حالانکہ عمر عبداللہ جو ہے وہ انہیں پیسے بھیجتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں پائل عبداللہ نے جو ہے وہ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا 2018 میں اور پائل عبداللہ نے وہاں پر یہ کہا کہ جو پیسے مجھے دیے جاتے ہیں منتھلی منٹیننس کے لیے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس سے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے اور ساتھ ساتھ اب میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں ان کی جو سٹڈی کی منٹیننس ہے وہ بھی ان پیسوں سے پوری نہیں ہوتی لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عمر عبداللہ کی جو پتنی ہے پائل عبداللہ وہ دونوں ساتھ نہیں رہتے عمر عبداللہ جو ہے وہ ہمارے جمع کشمیر کے فارمر سی ایم رہ چکے ہیں یعنی چیف منیسٹر رہ چکے ہیں اور اب آپ کو بتا دے کہ ان کے بیٹے ہیں لیکن اب ان کی پتنی جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈائیوز کیس ہے وہ کوٹ میں چلتا ہے اور ٹرائل کوٹ میں جو ہے ان کا کیس چلا جس ٹرائل کوٹ نے عمر عبداللہ کی پتنی یعنی پائل عبداللہ کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو جو ہے منتھلی سیونٹی فائف تھاؤزنڈ جو ہے وہ دیں گے لیکن آپ کو بتا دے یہ کیس جو ہے وہ دوہزار سولہ کا تھا جسے دیکھتے ہوئے پائل عبداللہ جو ہے وہ ہائی کوٹ پہنچی دلی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور دوہزار اٹھرہ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسے مجھے دیے جاتے ہیں منتھلی منٹیننس مجھے دی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ کافی نہیں ہے کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ اپنی سٹڈیز کا جو ہے وہ خرچ اٹھا سکے دوہزار اٹھرہ کی یہ بات کہی جاری ہے دوہزار اٹھرہ کی بات ہے کہ وہ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ابھی وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اٹھرہ سال کے نہیں ہوئے تو ابھی وہ کہیں کام کاج بھی نہیں کر سکتے اس لئے انہیں جو ہے وہ پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے لیکن آپ کو بتا ہے اس پر دلی ہائی کوٹ نے کہا کہ جب آپ لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں تو بلکل بھی ان کے پتا کا دائتیب نہیں بنتا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سٹڈیز کے لئے پیسے دیں کیونکہ اب وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکے دوہزار اٹھرہ میں جو ہے وہ اٹھارہ سال سے نیچے تھے اور دوہزار اٹھرہ کے بعد اب دوہزار تئیس چل رہا ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہیں دلی ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ بھی اٹھا سکتے ہیں اس پر سب سے پہلے آپ کی یہ جاننے والی بات ہوگی ایک تو دلی ہائی کوٹ کہتا ہے کہ باپ جو ہے یعنی عمر عبداللہ جو ہے وہ عمر عبداللہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے وہ نہیں دے پیسے تو بھی چلے گا لیکن اسی پر دلی ہائی کوٹ کہتا ہے کہ منتلی ساٹھ ہزار روپے اپنے بیٹے کے ایجوکیشنل ایکسپنسز جو ہیں وہ عمر عبداللہ کو جو ہے وہ دینے ہوں گے اور اسی کے ساتھ جو ان کی بیوی ہے ان کا بھی جو ہے منتلی جو ایکسپنسف تھے ان کو بھی کوٹ نے بڑھا دیا تو وہ مل جولا کر 1.5 لیک جو ہے وہ منتلی ان کی منٹینن جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن اب آپ آگے سنیں کی ہوا کیا 2018 میں پہنچی تھی پائل عبداللہ یعنی جو عمر عبداللہ کی پتنی ہے جو ان کے ساتھ نہیں رہتی وہ ہائی کوٹ پہنچی اور ہائی کوٹ نے ایک تو بات پر یہ کہا کہ وہ اپنے بچوں کو اگر پیسے نہیں بھی دیں ایجوکیشنل ایکسپنسز تو بھی چلتا ہے لیکن پھر عمر عبداللہ کو یہ کہا گیا کہ آپ 60,000 روپے جو ہے اپنے بچوں کو منتلی دے دیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکے اس پر پائل عبداللہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے خرچوں کے لئے مجھے اپنے خرچوں کے لئے آج بھی اپنے ماں باپ پر depend رہنا پڑتا ہے تو ہمارے دیش کا constitution کہاں پر ہے ہمارے دیش کا سویدان کہاں پر ہے جو اتنا بھی نہیں دیکھتا کہ ایک دھرم پتنی جو ہے جو بے شک اپنے پتی سے الگ رہ رہی ہے لیکن آج وہ خرچوں کے لئے محتاج ہے اسی پر آپ کو بتا دے کہ امار عبداللہ کے وکیل نے کہا کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے پائل عبداللہ کے پاس اتنی سمپتی ہے کہ امار عبداللہ کی سمپتی کم پڑ جائے نہ جانے کیوں پائل عبداللہ جو ہے وہ اپنے پیسوں کو اپنی پروپٹی کو اپنے جتنے بھی پیسے ہیں ایکسپینسیو خرچے انہیں چھپانے میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ 2016 میں بھی یہی کہا گیا تھا ٹرائل کوٹ میں جب دونوں جو ہے جج کے آمنے سامنے بیٹھے تھے تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ میری پتنی پائل عبداللہ کے پاس اتنی سمپتی ہے یعنی اتنی پروپٹی ہے کہ آج میری پروپٹی بھی اس کے سامنے جو ہے وہ چھوٹی پڑ جائے لیکن پھر 2018 میں جو ہے وہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا لیکن اب اس کا ڈیسیزن جو ہے وہ 2023 میں آیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ اب آپ کو صرف 75,000 نہیں دینے کل ملا کر جو ہے آپ کو 1.5 لیک دینے ہیں اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں عمر عبداللہ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری چیزیں سنی پائل عبداللہ میرے ساتھ نہیں رہتی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پائل عبداللہ جو ہے آج ایک لیوش لائف جیتی ہیں ان کا ایک لیوش لائف سٹائل ہے نہ جانے وہ اپنے آپ کو کیوں گریب گربہ بتانے پہ تلی ہوئی ہیں پائل کی جو سمپتی ہے وہ بھی مجھ سے زیادہ ہے پائل یہ کیوں کوٹ کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بچوں کا جو ہے خرچ نہیں اٹھا پا رہی یا ان کے ان کے خرچ کے لیے جو ہے وہ ماں باپ پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے عمر عبداللہ نے جو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی اور ان کے جو کوٹ میں جس طرح سے ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی لیکن کوٹ نے کہا پھر بھی اگر آپ کی پتنی دوہزار سولہ میں سنتوش تھی اگر آپ کی پتنی کو دوہزار اٹھرہ میں لگا کہ ان کا منتلی مینٹیننل جو خرچ ہے وہ کم ہے تو آپ کو اپنی پتنی کو دینا چاہیے تو اس لئے دلی ہائی کوٹ نے بڑھا دیا اور یہ فارمر چیف منیسٹر ہے چونکہ ہمارے جمہ کشمیر مکے یہ کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں اگر آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی فارمر چیف منیسٹر ہے جو ابھی تین ستر کے لئے بھی ہائی کوٹ گئے تھے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے یہاں پر کیا رولز ہیں مجھے اپنی پتنی کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا لیکن یہاں پر میری پتنی جو ہے وہ اپنے آپ کو گریب گربہ بتانے میں پرپٹی ان کے پاس ہے لیکن امر عبداللہ نے کہا کہ میں ان پر نہیں جاؤں گا بے شک پتنی میرے ساتھ نہیں رہ رہی اور بچے جو ہیں وہ میرے انہی کے ساتھ رہتے ہیں اسی لئے اگر دلی ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ مجھے اتنے منتلی ایکسپنسز دینے ہیں 1.5 لائک تو میں دوں گا حالی کہ ان کے کوٹ میں ابھی بھی ان کے وکیل وہ دلیل پیش کر رہے ہیں لیکن کوٹ نے اپنی موہر وہ لگا دی ہے 1.5 لائک منتلی جو ہے امر عبداللہ کو اپنی پتنی پائل عبداللہ کو دینے ہیں تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے ہیں جو مولا ٹن نیو ساتھ ہی ساتھ آپ اس نیو سینل کو لائک کرلیں کمنٹ باکس اپنی رائے رکھیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں